بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے تو آج میں فرس ٹائم کیمرے کے سامنے آئی ہوں کافی نروس ہوں تو بہت زیادہ کنفیوجن ہو رہی ہے پتہ نہیں مکارٹی پاؤں گی ہے ایسے کیمرے کے فیس پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کچھ تو اب میں پچھت پہ آئی ہوں تو میں نے آج اکیڈمی جانا ہے آج ہمارا اکیڈمی کا لاست پہ ہے مطلب کہ اس کے بعد ہم نے میں اکیڈمی نہیں جانا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں نے بھی تیار بھی ہونا ہے تو میرا دلہ میں تھوشی مہندی بھی لگا لوں مہندی بھی لگاؤں گی ابھی پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آگے آگے آپ کو بھی سب کو جکھاتی ہوں ابھی میں نے چڑیوں کو بارجہ ڈالا ہے اور ماشاءاللہ سے اب چڑیاں آکے کھا رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہے مجھے جب چڑیاں بارجہ کھانی ہیں ساتھ پانی بھی میں نے رکھ دیا تھا صبح ہی رکھ دیا تھا میں نے پانی تو ابھی تھوشی در پہلے بارش بھی ہوئی تھی اور ابھی بھی موسم کافی اچھا ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ سے بادل کتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ پیارا موسم ہوا ہے تو جب بارش ہوئی تھی تو ہلکے ہلکے سے ہوئی تھی پھر بھی کافی ہوئی تھی تو دیکھیں چڑیاں کتنی اچھی خوش پرندے بھی خوش ہو جاتے ہیں تھنڈے موسم میں انجوئے کرتے ہیں موسم کو میں ابھی پھر چھت پہ آکے انجوئے کرتی ہوں موسم تو مجھے ایسا ہی موسم زیادہ اچھا لگتا گرمی بہت زیادہ جب ہوتی ہے نا اس ٹائم تو پوچھیں نا میں ابھی اپنے ہاتھوں پہ میندی لگانے لگی تھی تو میری بہن نے کا مجھے بھی لگاؤ تو پھر اب میں اس کو بھی میندی لگانے لگی میں نے اس کے ایک ہاتھ پہ لگا دیا اور اب میں نے اس کے دونوں ہاتھ پہ بھی لگا دیا تو یہاں پہ میں نے اپنی بھی میندی لگا لی ہے جب جل جل میں لگا رہی تھی تو تھوڑی سی ہی لگی ہے اور ساتھ میں نے نیل پینٹ بھی لگا لیا تو میں ریڈی ہو چکی ہوں جانے کے لیے اور آج ماشاءاللہ سے میری چھوٹی بہن نے اپنا پہلا سپارہ مکمل کر لیا ہے تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ میں نے گولییں بانٹ نہیں ہے اور پھر یہ جا کے گولیوں کا یہ پوڑا باکس لے کے آئی اور اب یہ بانٹ رہی ہے اس گلی کے بچوں کو تو میں نے جانا تھا تو یہ بانٹنے لگے تو ماما کے ساتھ میں نے جانا ہے تو اب یہ بانٹے ہی تو پھر ہی میں اور ماما جائیں گے تو جلی جلدی بس یہ بانٹے تو پھر ہم جلتے ہیں جلدی سے دھوپ اتنی تیز نکل ہے یہ صبح سے اتنا اچھا موسم ہوا ہے اور اب اتنی تیز دھوپ نکل آئی ہے جب میں نے جانے لگی ہوں اب گرمی میں مجھے جانا پڑے گا تو بہت مشکل لگتا ہی ہوں گرمی میں جانا تو اللہ کرے موسم شام کو ٹھیک ہو جائے تو بہت زیادہ شدید چپنے والی دھوپ نکل آئی بھی ہے تو تو اب میں اکیڈمی آ گئی ہوں تو اب ہم اپنی کلاس میں چلتے ہیں تو یہاں پہ نا ابھی ساری مطلب ہماری جتنی بھی کلاس فیلوسی نا ان سب نے نا اپنے سائن کرنے تھے ایک پیج تو اب ہم لوگ جلدی سے میں بھی اپنا سائن کر لیتی ہوں پھر ہم لوگ چلتے ہیں کھانے کی طرف کیونکہ کافی زیادہ انہوں نے کھانا مطلب کے لے کے آئے تھے ٹیبل ہم لوگ سیٹ کر رہے تھے سارے ملک کے بھی اور یہ دیکھیں میں آپ کو سارا کھانا دکھاتی ہوں یہ ہے چکن برٹ اور ساتھ یہ رائتہ یہ میری ایک فرینڈ ہے بہت مزے کہ محمد بنا کے لائی تھی وہ الگ باتہ کھڑا ہو گئے تھا یہ میری ایک فرینڈ مکرونی بنا کے لائی اسکریم بھی ہم نے منگبالی تھی باہر سے اتنی زیادہ چیزیں کھائیں میرے سے تو نہیں کھائی جاتے میں نے صرف مکرونی ہی کھائی تھی اور گول گپے بس اور باقی سارا میری فرینڈز وغیرہ نے کھائی تھا تو پھر میں نے سوچے میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں تو بس اب جلدی سے نا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں زیادہ بلوگ نہیں بنا سکی اب ہم جلدی سے گھر چلتے ہیں یہاں پہ میں گھر آ چکی ہوں اور پھر میں چھت پہ آگئی کیونکہ ہماری لائٹ گئی چلی تھی موسم ایسے ہوا کافی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں چاند اتنا چھلا گرانا آج ماشاءاللہ تو آج کا بلوگ یہیں تک تھا کریں گے اس بلوگ کو یہیں پہ ختم مجھے دیجئے گا اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے دیجئے گھر چلی تک